ایک صوفی فقر ہوا بہاودین اس کی بڑی گھانتی تھی اس کے سبت بڑے پہرے تھے اس کا بیقت بڑا انوتھا تھا دور دور سے لوگ یادرہ کر کے اس کے پاس آتے لیکن سبھی ٹھیک کارنوں سے آتے تھے ایسا نہیں کیونکہ کارن تو تمہارے بیتر ہوتا ہے ایک آدمی اس کے پاس اس لیے آ گیا تھا اور صحصے ہو گیا تھا کہ کیسے میں بھی اتنا پرباہ سالی ہو جاؤں جیسا بہاودین بہاودین نے اسے دیکھتے اسے کہا کہ تم غلط کارن سے صحیح چکے آ گئے ہو اس آدمی نے کہا کیا مطلب اس آدمی کو بات تو صحیح لگی کہ وہ آیا تو اس لیے ہے کہ دوسرے اس سے کیسے پرباہت ہو کیسے وہ بھی ایک گرو ہو جائے گروہ رنے کی آکنشہ کام واسن ہے بہاودین نے کہا کیونکہ اس کی نجر تمہاری نجر اس پہ ہے کہ دوسرے مجھے کیسے مانے کیسے پوجھیں دیانی اس بات کی چندہ کرتا ہے کہ کیسے میں سویم ہو جاؤں کوئی بوجھے گا نہیں بوجھے گا یہ اس کے بیچار میں بھی نہیں آتا کوئی بوجھے گا یا پتھر مارے گا یہ دوسرے سمجھیں دیانی اپنے میں ڈوپتا ہے اس کو بات تو لگی اب اس کو بہاودین کے سامنے آنا بھی مسکل ہو گیا تو وہ چھپ کے آنے لگا یہ دیکھنے کی ضرور کوئی ترکیب ہوگی اس آدمی کی جس کے ویسے اتنے لوگ پربابت ایک دن بہاودین نے اپنے کھینسے سے ایک ہیرہ نکالا اور کہا کہ یہ ہیرہ ایسا ہی ملیوان ہے جیسا ستی ملیوان ہوتا ہے اور یہ ہیرہ بڑا چمتکاری ہے اس آدمی نے سوچا کہ مل گئی بات اسی ہیرے کی وجہ سے یہ آدمی اتنا پربابی ہے رات چھپ گیا وہ جب سب سو گئے وہ اندر گیا ہی سے میں بہت دن کہ ہیرہ نکال کے بھاگ کھڑا ہوا لیکن ہیرہ لے کے اس نے بڑی کوسس کی کوئی پربابیت نہ ہو ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا رہے کوئی پوجا نہ کرے وہ بڑا پریشان ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہے ہیرہ تو وہی ہے ایسے ورس بیٹ گئے ایک دن بہاو دن اس کے دوار پر آیا اور اس نے کہا کہ اب بہت ہو گیا وہ ہیرہ واپس لوٹا ہے اس آدمی نے کہا لیکن میں اس ہیرے کے بل بڑا پرباب پیدا کرنے کی کوسس کر رہا ہوں کوئی پربابیت ہی نہیں ہوتا معاملہ کیا ہے بہاو دن نے کہا جب تک تُو ہیرہ نہ ہو جائے تب تک تیرے ہاتھ میں آیا ہیرہ بھی پتھر ہو جائے اور تُو اگر ہیرہ ہو گیا تُو تیرے ہاتھ میں آیا ہوا پتھر بھی ہیرہ ہو جائے تُو کب تک باہر کی چیزوں میں پریشان رہے گا اس ہیرے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے تُو اسے اب واپس لوٹا دے اس دن جانتا تھا کہ تُو چھپا ہے اس لئے ہیرہ نکالا تھا تاکہ تُو سچھٹکا رہا ہو جب تُو رات نکال کے لے گیا جیب سے تب بھی میں جا گا تھا کیونکہ یوگی کہیں سوتا ہے اس لئے تُو مجھے پتہ ہے کہ ہیرہ کہاں ہے اور تُو نے اب کافی دن پریوں پر لیا اب لوٹا دے اور اب تو سمجھ باہر سے نجر کو بیتر ہٹا ہیرہ مانگنے نہیں آیا ہوں تُجھے بلانے آیا ہوں کہ اب تجھ میں عقل آ جانی چاہیے جیون کے تو ہی دنگ یا تو باہر کہی رہا یا بیتر کہی رہا جیون کے دو ہی مار گئیں یا تو تم بیکاری کی طرح کھوستے رہو ہاتھ پھیلا کر بکشا پاتر لیے یا تم سمرات ہو جاؤ اپنے بیتر جانکو پرماد میں مت لگے رہو کامرتی کا مت کنگان کرو پرماد رہت وہ دھیان میں لگا پروس بپل سکھ کو پرابت ہوتا ہے یہ دھیان کی خوج کیا ہے دھیان کی خوج اس مول سروت کی خوج ہے جو نتاند تمہارا سوابھاؤ ہے جیسے تم سے الگ نہیں کیا جا سکتا میرا ہاتھ تم کٹ سکتے ہو وہ میرا سوابھاؤ نہیں کیونکہ بینہ ہاتھ کے بھی میں رہوں گا میری آنکھ تم پھول سکتے ہو وہ میرا سوابھاؤ نہیں کیونکہ بینہ آنکھ کے بھی میں رہوں گا یوگیوں نے ایسے پردرسن کیے جن میں انہوں نے سواس بھی چھوڑ دی اور پھر بھی رہے تو سواس بھی سوابھاؤ نہیں جو بھی الگ کیا جا سکے وہ سوابھاؤ نہیں جو تم سے الگ نہ کیا جا سکے وہی تم ہو اس مول کی کھوچ کرنے ہی دیان ہے کہ میں اسی کو پکڑ لوں جس کو کوئی مجھ سے چھین نہ سکے جو چورایا نہ جا سکے جو کاتا نہ جا سکے چلایا نہ جا سکے مٹایا نہ جا سکے میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منجل مگر لوگ سانتھ آتے گئے اور کارما بندہ گیا پرکتے گھرکتی جب چلا تھا تو اکیلا ہی چلا تھا پرکتے گھرکتی جب چلا تھا تو ایسی ہی چھین دھارا تھی جیسی گنگو تری کی سنت سو بھاؤ کی پرکتے گھرکتی جب چلا تھا تو صرف دیان کی طرح چلا تھا پھر لوگ سانتھ آتے گئے اور کارما بندہ گیا پھر اندریاں جنی اور سریر جڑا اور واسنائیں جنی اور کام جڑا اور سنسار جڑا پھر سے اس کی کھوچ کر لینی ہے جو تم چلے تھے مول جو تمہارا تھا زین فقیر اپنے سسیوں کو کہتے ہیں اپنے مول چہرے کو کھوجو اوریجنل فیس زین فقیر کہتے ہیں اس چہرے کو کھوجو جب جو تمہارا تھا جب تمہارے ماں باپ بھی بیدا نہ ہوئے تھے اس مولک کو کھوجو جو صدہ صدہ تمہارا تھا کبھی راستے پر نہیں ملا تھا اور سے سب وستریں جو تم اپنے چام طرف اکٹھا کرتے چلے گئے پرت پرت وستروں کی اتار ڈال لین اور اس کو کھوج لینا جو تم ہو مولدہ جو تمہارا صدہ ہوئے دھیان ایسے ہی ہے جیسے کوئی دیاج کے چھلکوں کو چھیلتا چلا جائے چھلکے کے بعد چھلکے ہیں اور چھلکے کے بعد چھلکے ہیں اور پھر ایک گھڑی آتی جب سب چھلکے کھو جاتے ہیں اور سونے ہاتھ میں رہ جاتا ہے وہی سونے تمہارا صبح ہوئے اس لیے بدھ کو لوگوں نے سونے با دی کہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہی سونے تمہارا صبح ہوئے وہی سونے دھیان ہے تو دھیان میں برماتنوں کی بھی یاد نہ رہ جائے کیونکہ وہ بھی ایک پرت ہوگی وہ بھی ایک اصدی ہوگی کیونکہ وہ بھی چھوڑی جا سکتی جو بھی چھوڑا جا سکتا ہے وہ چھوڑ دینا دیان کی خوج ہے اسی کو بچا لینا ہے جو بچھی جائے گا جس کو تم چھوڑنا بھی چاہو تو نہ چھوڑ سکو گے اور جیسے ہی کوئی ویکتی اس مل سبھاؤ کو پہنچ جاتا ہے اندھ کی اپرسیم برسہ ہو جاتی کبیر نے کہا کہ میں ناچ رہا ہوں اور امرت برس رہا ہے اس سنن کی گھڑی میں سب مل جاتا ہے سب جو تم نے چاہا تھا اور جو تم نے چاہا نہیں بھی تھا جو تم نے سوچا تھا اور جسے تم سوچ بھی نہ سکتے تھے سب کوئی کمی نہیں رہ جاتی سندوز تب ہی اپلکت ہوتا ہے اس کے پہلے سندوز سب من کو سمجھانا ہے اپنے من کو سمجھا لینا ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے سندوز کرو کیونکہ لوگ کہتے ہیں سندوز میں سکھ ہے میں تم سے کہتا ہوں سکھ میں سندوز ہیں سندوز میں کیا خاک سکھ ہوگا کیونکہ جو سندوز کر کے سوچ رہا ہے سکھ مل جائے وہ دکھی تو ہے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی گریبی میں سندوز کر رہے ہیں لیکن گریبی کا پتہ ہے تو پیڑا ہے امیر ہونے کی دوڑ میں اترنے کا ساحس بھی نہیں تو سندوز کر لیا ہے یہ سندوز مجبوری ہے یہ سندوز سکھ نہیں یہ سندوز سے یتنا ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت دکھ نہ ملے لیکن سکھ نہ ملے گا یہ سندوز تمہیں یادرہ کی تکلیف سے بچا دے گا لیکن منجل کے آنند کو اس سے تم نہ پاسکو گے میں تم سے کرتا ہوں سکھ سندوز ہے اور سکھ کے ولوسی کو ملتا ہے جس نے سویم کو جانا سویم کو جاننا سکھ ہے سویم میں رت ہو جانا مہا سکھ ہے سویم میں پھہر جانا سورگ ہے اس کے اطرق سب دکھ ہے اس کے اطرق تم کچھ بھی پالو ترپتی نہ ہوگی اسے باتیں ہی ترپتی ہو جاتی جب پنڈت پرمات کو اپرمات سے ہٹا دیتا ہے تبوہ پرگیا روپی پرساند پر چڑھ کر سویم اسوک اور دیر بنا سنسار کی سوکا گل پرجا کو اسی برگار دیکھتا ہے جس پرگار کوئی پربت پر چڑھ کر نیچے بھومی پر کھڑے لوگوں کو دیکھیں ایک ایک سبت بہمولی ہے جب پنڈت پرمات کو اپرمات سے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو ہٹانے کا اور کوئی وپائے بھی نہیں کیسے ہٹاؤ گے اندھیرے کو دیا جلالو تلوانے نامی کی ضرورت نہیں ہے کہ اندھیرے سے لڑو نہ بم بندوق کام آئے گی نہ پہلوانی کی کوئی ضرورت ہے محمد علی کو بھی لڑاؤ گے اندھیرے سے تو محمد علی ہی ہارے گا اندھیرہ ہارنے والا نہیں کیونکہ اندھیرہ ہے ہی نہیں اس سے لڑو گے کیسے لڑنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے اندھیرہ تو اب آو ہے تو اندھیرے کو دکھے مت دینے لگ جانا بہت لوگ یہی کر رہے ہیں کوئی کروز سے لڑ رہا ہے کوئی کام سے لڑ رہا ہے کوئی لوپ سے لڑ رہا ہے کوئی موہ سے لڑ رہا ہے یہ سب اندھیرے سے لڑنے والے لوگ بودھ پرسوں نے یہ نہیں کہا ہے بودھ میں کہتے ہیں جب پندت پرماد کو اب پرماد سے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو ہٹانے کا ایک ہی اپاہ ہے دیئے کو جلا لینا جب پندت گیانوان بیقتی پرماد کے اندھکار کو اب پرماد کے دیئے سے ہٹا دیتا ہے بے ہوسی کو ہوس سے توڑ رہا ہتا ہے اور کوئی اپاہ نہیں اس لیے تم گروز سے مت لڑنا اتنی ہی سکتی دیان کو پانے میں لگاؤ گے تو دیان بھی مل جائے گا اور گروز تو اپنے سے چلا جاتا ہے جتنی سکتی لوگوں نے اندھکار سے لڑنے میں لگائی وہ ویرت ہی گئی اور اندھکار ہستا ہے تمہارا مجاہ کو لاتا ہے کیونکہ وہ مرتبون ہوئی کبھی مناکار سے مت لڑنا سمسار سے مت لڑنا ستے کو پانے کی جسٹھا کرنا نین سے مت لڑنا جاگنے کی فکر کرنا نین تو اپنے سے چلی جاتی ہے خیال رکھنا جس سے ہم لڑتے ہیں وہ ہے یا نہیں اگر ہے تو لڑائی ہو سکتی ہے اگر نہیں ہے تو کیسے لڑائی ہوگی اور جو نہیں ہے وہ سکتی سالی معلوم ہوگا اندھر اس سے لڑو اندھرا بڑا سکتی سالی معلوم ہوگا کتنے ہی ہاتھ پر چلا ہو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کتنا ہی اچھ لوگوں تو تمہیں دھک جاتے ہو اندھرہ نہیں دھکتا پوٹلی میں باندھو پوٹلی باہر چلی جاتی اندھرہ وہیں کی وہیں رہ جاتا ہے تو تمہیں لگے گا ترک کہے گا اندھرہ بڑا سکتی سالی اندھرہ سکتی سالی نہیں اندھرہ ہے ہی نہیں تمہاری بھول ہے چھوٹے سدھیوں کو جلا ہو اندھرے سے لڑنے میں جتنی سکتی لگتی تھی اس کو روشنی بنانے میں لگاؤ اس لئے میں کہتا ہوں سنسار سے مت لڑو سکتے کو کھوج ہو گرستی کو چھوڑ کے مت بھاگو سنیاس کو جگہ ہو مدھاریت کی چنتہ کرو نکار کی چنتہ مت کرو جب پندت پرمات کو اب پرمات سے ہٹا دیتا ہے وہی ایک مات راستہ ہے اس لئے بندوں سے پندت کہہ رہے ہیں وہی گیانوان ہے جو دیو کو جلاتا ہے جو اندھرے سے لڑتا ہے وہ مہامور وہاں پرکیاں روپی پرسات پر چڑھ کر یہ ایک سمجھنے کی بات ہے بہت چنتن منن اور دیان کی پرکریہ کا ایک گھنتم سوتر ہے مدھر کہتے ہیں پہلے بیقتی کو پرمات توڑنا ہے اندھیرہ توڑنا ہے یہ توڑنا پرکاس کے لانے سے ہوگا تو پرمات مٹانا ہے اب پرمات جگانا ہے لیکن جب پہلی دفعہ اب پرمات آتا ہے تو وہ اتنی بڑی گھٹنا ہے وہ اتنی بیرات گھٹنا ہے کہ بیقتی اس میں ڈوب جاتا ہے جب پہلی دفعہ دھیان گھٹتا ہے تو دھیان میں ہی بیقتی کھو جاتا ہے جو یہاں دھیان کر رہے ہیں ان کو اس کے اندھو ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ دھیان گھٹتا ہے تو لوگ میرے پاس آکے کہتے ہیں کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا بیچار تو چلے گئے لیکن اپنا غوث بھی نہ رہا نون تھی کہ دھیان تھا بیچ میں ایک انترال آ گیا کچھ چھڑوں کے لیے کچھ بھی نہ رہا تو ہم سو گئے تھے کھو گئے تھے یا جانگ گئے تھے کچھ پتہ نہیں چلتا کوئی اس مردی بھی نہیں بنتی اس گھڑی کی کتنی بڑی گھٹنا ہے دھیان کہ اس مردی کا ینتر آواہ کھو کے پھیر جاتا ہے کام نہیں کرتا بڑی میٹھی گھٹنا ہے صوفی فقیر بائزید کے سمپن وہ ایک دن بول رہا تھا پاس میں ہی ایک گھڑی آل تنگا تھا جب وہ بول رہا تھا تو بیچ میں ہی گھڑی آل کے گھنٹے بجنے لگے وہ اس نے کہا چپ وہ گھڑی چپ ہو گئی اور وہ بولتا رہا لوگ بڑے حیران ہوئے جب وہ بول چکا تب گھڑی جہاں رک گئی تھی جتنے گھنٹے بجانے بانکی رہ گئے کہتے وہ اس نے بجائے لوگوں نے کہا کہ رات سمجھے نہیں یہ معاملہ کیا ہے بائزید نے کہا کہ جب بیتر کا سمجھ رک گیا تو گھڑی نہ مانے گی ایسا ہوا جروری نہیں پر بات میں تو پہنے بیتر کی گھڑی جب رک جاتی تو باہر کی گھڑی کا کیا کہنا جب دھیان اُترتا ہے تو سمجھ کی دھارہ ٹھہر جاتی جب دھیان اُترتا ہے تو اس تھان کا بھاو کھو جاتا ہے تم کہاں ہو کب ہو کون ہو سب ٹھہر جاتا ہے اس مرتی کا ینتر آباہ کھو جاتا ہے چھوک کے رک جاتا ہے دھیان کا سمجھ آتا ہے چلا جاتا ہے جب تم باپس لوٹتے ہو اپنی تندرہ کے جگت میں ویچار میں اور گھڑی فر گھنٹے بجاتی ہے اب تم سوچتے ہو ہوا کیا کیا میں سو گیا تھا لیکن سونے کی بھی یاد ہو دی رات تم آج سوئے صبح تم کہتے ہو بڑی گہری نیند آئی یا ایک دن تم کہتے ہو نیند ٹھیک سے نہ آئی اُتھلی اُتھلی رہی اُوبر کھا بڑ رہی سپنے بہت رہے رہت نہ میلی مسرام نہ میلی رہت پر پڑے رہے کربٹیں بدلی نیند آئی ٹوٹ ٹوٹ کے آئی ٹکڑوں ٹکڑوں میں آئی ساتھتے نہ رہا یا کتی تم کہتے ہو بڑی گہری نیند آئی بڑا آنند مالم ہو رہا ہے صبح بڑی تاج کی تو نیند کی تو اس مردی بنتی دیان کی اس مردی نہیں بنتی پر پہلی دفعہ جب دیان گھٹتا تو ایسا ہی لگتا جیسے کہ سب کھو گیا ہوا کیا ہم کہاں تھے ہم کہاں کھو گئے تھے کارن ہے جب پہلی دفعہ اندھیر آ جاتا ہے اور اس نہیں آتی تو آنکھیں چکا چون سے بند ہو جاتی تو پہلا تو پرکاس کا ہن وہ بھی قریب قریب اندھیرے جیسا ہی ہوتا ہے جیسے تم اندھیرے کمرے سے اچانک باہر روشنی میں آگئے اور تم نے سورج دیکھا تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گے اور جو جنم و جنموں سے اندھیری گوہ میں رہا ہے وہ جب پہلی دفعہ دیان کے سورج کو دیکھے گا سو بھاوے کے آنکھ بند ہو جائے سب تھیر جائے تو بدھ نے کہا ہے پرماد مٹھتا ہے اب پرماد سے اور جب یکتی اب پرماد کے بھی اوپر اٹھتا ہے تب کا گیا جب دھیان کے بھی اوپر اٹھتا ہے سمادھی کے بھی اوپر اٹھتا ہے یہ بدھ کی بڑی گہن کھوچ سمادھی کے اوپر اٹھنے کی بات پتنجلی نے بھی نہیں گئی اور بدھ ٹھیک کہتے میں بھی اس کا گواہ پتنجلی نے سمادھی تک بات گئی ایسا نہیں کہ سمادھی کے آگے پتنجلی کو پتہ نہیں لیکن کہنے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی ہوگی جو سمادھی تک پہنچ گیا وہ اگلا قتم اپنے آپ اٹھ جاتا ہے اس کی چرچہ بھی ارت ہے لیکن بدھ پہلے ویکتی ہیں جنہوں نے سمادھی کے بار کی بات کا ٹھیک ٹھیک کو لیک کیا وہ اتنا اگیاد لوگ ہیں اس کا نہ تو کوئی بھگول بنا ہے نہ کوئی اٹلاہ سے بدھ پرسوں نے دیرے دیرے تھوڑی تھوڑی باتیں اس کے سمبند نے کہیں تھوڑے اشارے بدھ کا یہ اشارہ گہر اس گہر اشاروں میں ایک ہے بدھ کہتے ہیں سمادھی کے بھی بار اٹھنے کی ایک دسہ ہے سمادھی کا اپیوگ اتنا ہی ہیں اس سے چت مٹ جائے روشنی کو اس لیے چاہا تھا کہ اندھیرہ مٹ جائے کوئی روشنی کو پکڑ کے تھوڑی بیٹھ جانا ہے بیٹھ موسیقی 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 موسیقی